ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں جی توفیق رضا سعودیہ عربیہ سے جبل رحمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ہوں جی ٹھیک زبردست اور مزے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعائیں قبول و منظور اتا فرمائے تو میں ہوں جی اس وقت جبل رحمت وہ جگہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا فرس ٹائم ملے تھے عرفات کے مقام پہ جبل رحمت کے مقام پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا جو ان کا کہا جاتا ہے آخری خطبہ یہاں پہ دیا تھا تو میرے ساتھ ہے جی میری فیملی لوگ نکل رہے ہیں بس کی طرف تو بس پہ جا رہے ہیں جی تو ہم لوگ ہیں جی وادی مینہ حجی کیمپ جی سے بولتے ہیں جہاں حج کے دوران حجی جو ہیں وہ ادھر حیموں میں رہتے ہیں یہ دیکھیں جی حیمیں بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت وائٹ کلر کے ایک جیسے اور بہت زیادہ تعداد میں یہ حیمیں ہیں اور لگ رہے ہیں جی بہت خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں وادی مینہ کے درمیان میں ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں حیمیں اور حج کے دوران یہ جگہ ہوتی ہے جی بہت ہی بیزی ہر طرف آپ کو ملتے ہیں وائٹ کپڑے ہر کس نے پہنا ہوتا ہے حرام اور ہر جگہ دیکھتے ہیں ایسے کہ وائٹ چادر بچھوئی ہے مینہ اور شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی جگہ ہے جی اسی کے آس پاس اور وہاں جانا صرف حج کے ٹائم الاؤڈ ہوتا ہے ادھر ہم لوگ نہیں جا سکتے تو ہم نے وہ دیکھا دور سے ہی اتنا کلیر نظر نہیں آرہا تھا جو پلیر بنے ہوئے شیطان کے تو انشاءاللہ کبھی جائیں گے حج کے لیے پھر جائے کے دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ ہے جی وہ منظر دیکھیں وائٹ ہمیں جو پیچھے ہوئے اینڈ حد نگاہ تک ایسے ہمیں لگے ہوئے ایک جیسے بنے ہوئے اور خر حیمے کے اوپر ایک ایسی لگا ہوا ہے وہ جی سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آرہا ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے جی گارہ ہیرہ اور یہ ہے جی وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی قرآن پاک کی پہلی صورت جہاں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بندے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں گی گارہ ہیرہ کا ایک منظر جو روڈ سے لیا گیا ہے زوم کر رہا ہوں دیکھیں پہاڑ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے اور کتنا اونچ ہے تم لوگ جا رہے ہیں جی اوپر ایک رستہ بنا ہوا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ یہ دیکھیں سامنے یہ ہیں جی لوگ اوپر جا رہے ہیں گار کی طرف اور دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے نیکس ٹیم انشاءاللہ آئیں گے اور جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اپنے ویلوگ میں گارہ ہیرہ کا یہ خوبصورت منظر پاس ہے تو اگلے دن ہم لوگ آ گئے جی مدینہ میں یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد شخدہ مدینہ کی جو سیکنڈ بیگسٹ مسجد ہے مسجد نبوی سے ادھر آنے کے لیے دس منٹ ڈرائیو کے لگتے ہیں اور یہ جبل اوخد جبل رومہ کے درمیان میں واقعہ خوبصورت منظر اور پیچھے ایک قبرستان بنا ہوا ہے جس میں شخدہ جو گزوہ اوخد میں شہادت پا گئے تھے ان کے قبریں موجود ہیں تو جبل اوخد کے مقام پہ کفار مکہ کے حلاف مسلمانوں نے اسلام کی دوسری بڑی جنگ عظیم لڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومان پر ہنڈرڈ جو تیر انداز تھے جو تیر والے تھے انہیں کھڑا کیا تھا تو انہیں بولا گیا تھا کہ جب تک ہم کلئر سگنل نہیں دیتے کہ ہم جیت گئیں آپ نے اس پہاڑی سے اترنا نہیں ہے لیکن وہ لوگ اتر گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا تو ہم لوگ جا رہے ہیں جی جبل رومان کی طرف جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈرڈ تیر انداز یہ تھے تیر کماند سنبھالنے والے تھے ان کو کھڑا کیا تھا کہ آپ نے نہیں لنا جب تک کلئر سگنل نہیں دیتا تو کفار مکہ نے اس پہاڑی کے پیچھے سے آکے مسلمانوں پہ اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے ایک کافی نقصان ہوا تھا تو دیکھیں ایک خوبصورت منظر ہے محجد خوبصورت سب سے بڑی مسجد ہے مدینہ کی سیکنڈ بڑی مسجد ہے اس میں آنکھ اس پندرہ ہزار لوگ ایک تائیں تنماز پڑھ سکتے ہیں وہ سامنے جو پہاڑی نظر آدھی ہے وہ ہے جبل اخد اور یہ ہے جبل رومان جبل اخد پہاڑ کا وزٹ کر کے ہم لوگ سیدھے آگے جی وادی جن جہاں پہ چڑھائی پہ نیوٹل گاڑی بھی اوپر چڑھ جاتی ہے یہ گریوٹی ہیل ہے جسے بولتے ہیں گریوٹی ہیل کچھ چیز نیچے پھینکو بوٹل نیچے پھینکو اور وہ اوپر چڑھائی کی طرف جاتی ہے تو یہاں پہ ہے جی بہت ہی تھنڈ مدینہ میں اس وقت بہت ہی تھنڈ ہے تو ہم لوگ آگئے ہیں جی چھلی گرم چھلیاں ادھر بنی جا رہی ہیں وہ کھانے تو اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں اس ویلوگ کا اینڈ